السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو سوال بہت عرصے سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا شیعت اور راوزیت کی بنیاد میں یہودیت ہے اور یہ عبداللہ ابن سبا نامی آدمی کون ہے یاد رکھیں کہ جب فطروں کا زمانہ شروع ہوا تو ایک آدمی جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا یہ یہودی اور نسل تھا اس کی قیادت میں بہت ساری جماعتیں بلکہ خاص طور پر ایک منظم جماعت جو اس سے بہت کلوس تھی اس نے کام کرنا شروع کر دیا اور کوفے مصر شام اور خوددار الخلافت میں امیر المومنین اور ان کے گورنروں کو مختلف اعتراضات کا حدف بنایا جانے لگا اس شخص کے بارے میں کچھ مختصر تفصیلات کچھ ریفرنسز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ شخص ملک یمن کا رہنے والا یہودی تھا پچیس ہزری ہجری میں بظاہر مسلمان ہوا اسلام قبول کر لیا لیکن اندر سے اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا اس کے اسلام لانے کی غرض و غائت ہی یہ تھی کہ دوستوں کے بھیس میں دشمنی کرے آپ کو یاد ہے پچھلے درست میں ہم نے بات کی تھی کہ یہودیوں کو جب جلا وطن کیا کیا زمین حجاز سے ارض حجاز سے تو ان کے اندر آگ جل رہی تھی اور دوسری طرف فارس کے وہ لوگ جو عربوں کے فارس کے اوپر غلبے سے خوش نہیں تھے ان دو طاقتوں کے ملاب سے ایسے انتشار پیدا ہوئے جس کے نتیجے میں شیعت وجود میں آئی شیعوں میں شیائزم میں روافظ میں اماموں کو جو اہمیت یوں دی جاتی ہے اس میں سیاسی کردار زیادہ ہے بنسبت دینی کردار کے بلکہ سیاست کو دین کے نام پہ کھیلا گیا اب آئیے اس شخص کے بارے میں بھی ذرا جانتے ہیں کہ یہ شخص اسلام کے لیے آستین کا سانپ ثابت ہوا اور بانی اسلام اور اہل اسلام سے اپنے ان یہودی بھائیوں کا بدلہ لینے لگا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی پاک سرزمین سے جلاوتن کیا تھا اور بعد میں حضرت عمر نے ان کو عرب ہی کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے ملک بدل کر دیا تھا لہٰذا اس نے اندر ہی اندر ایک خفیہ تحریک چلائی اور مسلمانوں کے اندر ایسی باتیں پھیلانا شروع کر دیں جو اسلامی اصولوں کے خلاف تھی مثلاً امامت علی کی فرضیت کا اعلان خلافت بلا فصل اسی طرح اصحاب السلاسہ یعنی حضرت ابو بکر عمر و حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی تنقیص اور ان پر تبرہ وغیرہ شیعہ مجتحد ہیں ایک استر آبادی نام کے استر آبادی جو ہیں اب ان کی ایک تصنیف ہے ان کی ایک بک ہے منحج المقال اس میں لکھتے ہیں عربی زبان میں ایک کتاب ہے فانظروا إلى عبارت الكشی وہ کہتے ہیں عبارت کشی دیکھو ذکرہ بعد اہل العلمی بعض اہل العلم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اسلام لائے اور سیدنا علی کا محب بنا وہ اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشا ابن نون وسی موسیٰ کی نسبت غلو کرتا تھا یعنی اس کانسپٹ کو وہ یہودیت میں بھی مانتا تھا کہ حضرت یوشا نے حضرت موسیٰ کے بعد تخت پر بیٹھنا کہ یوشا وسی موسیٰ اس کی نسبت وہ غلو کرتا تھا پھر اسلام کے بعد حضور کی وفات کے بعد حضرت علی کے بارے میں بھی ایسا ہی خیال رکھتا تھا اور وہ پہلا شخص ہے جس نے فرضیت امامت علی کا اعلان کیا اور حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان سے تبرہ کیا اور حضرت علی کے مخالفین کو برا کہا اور ان کو کافر قرار دیا یہی وجہ ہے کہ مخالفین شیعہ کہتے ہیں کہ تشیع اور رفض کی اصل بنیاد یہودیت ہے اسی طرح آپ کو ایک اور کتاب کا ریفرنس دیتے ہیں تاریخ الاسلام اسیاسی جلد نمبر ایک صفحہ 347 سے 350 تک یہ لکھا ہے کہ حافظ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں عبداللہ ابن سبا کے بارے میں لکھا ہے کہ اصلہ من اہلیل یمن کہ عبداللہ ابن سبا اصل میں یمن کا کیا تھا وَكَانَ يَهُودِيًا یہودی تھا اور سودا قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور مملکت اسلامیہ میں اس نے اس غرص سے دورہ کیا تاکہ لوگوں کو خلفاء کی اطاعت سے گرے ازان کیا جائے اور ان کے مابین شر و فساد کا بیچ بویا جائے چنانچہ اس نے اپنے اس مشن کو حجاز سے شروع کیا پھر وہ بسرے اور کوفے گیا پھر دمشق میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں وارد ہوا لیکن اہل شام سے جو کچھ وہ چاہتا تھا حاصل نہ کر سکا چنانچہ اہل شام نے اس کو نکال دیا اور وہ مصر چلا گیا تاریخ القبیر ابن عساکر جلد نمبر سات صفحہ چار سو اٹھائیس اسی طرح تاریخ ابن خلدون خلدون کی جلد دو صفحہ ستائیس البدایہ بن نہایہ کی جلد سات لسان المیزان کی جلد تین اور اسی طرح میزان الاعتدال کی جلد دو فرقہ الشیعہ کی پیج فورٹی فور رجال کشی کے پیج سیونٹی ون تحفت الاحباب کے پیج ون ایٹی فور جو شیخ عباس قمی کے لکھی ہوئی ہے اسی طرح پچیس ہجری میں چونی فائف ہجری میں بداہر مسلمان ہونے کے بعد اس کا خیال تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کی کچھ عزت کریں گے اس کو زیادہ کوئی قدر و منزلت عطا فرمائیں گے اور اس کو کسی منصب جلیلہ پر فائز کریں گے مگر آپ اس کی اندرونی کیفیت کو بھاپ گئے لہٰذا اس کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے آپ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا مدینہ اور خیبر وغیرہ سے نکالے ہوئی یہودی جو اسلام کی شوقت سے متاثر ہو کر بظاہر اسلام لا چکے تھے اس کے ساتھ مل گئے اور دوسری طرف اہلِ آجم جن کی سلطنت کی حضرت عمر نے ایٹ سے ایٹ بجا دی تھی اسلام کی خلاف دلی قدورت رکھتے تھے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اس طرح سبائی گروہ نے اسلام میں فتنہ برپا کرنے کے لیے اندرون ملک سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا اس کی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر بہت سے سادہ دل مسلمان بھی متاثر ہو کر آرزی طور پر اس سے مل گئے لیکن بعد میں اس گروہ کی حقیقت کے کھلنے پر ان سے الگ ہو گئے مختصرا یہ عبداللہ ابن سبا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے رئیس المنافقین عبداللہ ابن عبی کی نقل تھا بلکہ اس سے بھی کئی ہاتھ آگئے تھا اس کی تفصیلات پھر علمان مختلف کتب میں بڑی تفصیل سے بھی ذکر کی ہیں میں نے یہاں پر آپ کے سامنے ایک سامرائز فارم اس کی رکھی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس کے پیچھے اصل کیا ہے اور اس کو میں نے اس لیے ریکارڈ کیا آپ کے پاس شیعوں کے ہاں امامت اور خلافت کے جو مکسچر ہے اس کے پیچھے موجود اصل ریزنز کو بتانے کے بعد میں نے اس شخص کے بارے میں آپ کو بتایا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ بہت سارے ایسے عقائد جو داخل کر دیئے گئے ہیں وہ اسی کی وجہ سے تو عرب کی جلاوطن یہودی اور ایران کے مجوسیوں نے گٹ جوڑ سے خلافت اسلامی کے خلاف جو خفیہ تحریکیں اٹھائی تھی حضرت عمر کے زمانے میں ان کو زیادہ پھیلنے کا موقع نہ مل سکا اس کی کئی وجوہاتی لیکن سب سے بڑی وجہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا روب دب دبا تھا حق تعالی نے آپ کو ایک ایسی شخصیت فرمائی تھی کہ بڑے بڑے مدبرین اور جبابرہ آپ سے تھراتے تھے دین اور امور انتظامیہ میں ذرہ برابر مداخلت کو برداشت کرنا آپ کے لئے مشکل تھا اسی لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود ہی فرمایا کرتے تھے واللہ ہی خدا کی قسم میرا دل اللہ کی بارے میں نرم ہو گیا ہے حتیٰ کہ وہ جھاک سے بھی زیادہ نرم ہے اور خدا ہی کے لئے سخت بن گیا ہے حتیٰ کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے نہیں اللہ کے بارے میں نرم ہے لیکن اللہ کی احکامات کے نفاظ میں سخت ہے تاکہ اس کو صحیح معنی میں ایمپلیمنٹ کیا جا سکے اور انہی خفیہ سازشوں کا نتیجہ تھا کہ ابو لولو مجوسی جس کا اصل نام فیروز تھا سبح کی نماز میں اچانک حضرت عمر پر حملہ آور ہوا اور آپ کو شہید کر دیا جیسا کہ مستدرک امام حاکم کی جل تین صفہ نائنٹی ون پر موجود ہے فاروق عاظم کی شہادت میں وہ اکیلہ ہی شریک نہ تھا بلکہ ایک نو مسلم ایرانی ہرمزان اور دوسرے کئی ایک ایرانیوں کی حمایت بھی اس کے پوشت پر تھی جس کی تفصیلات ہم پہلے سیرت عمر میں آپ سے ذکر کر چکے ہیں حضرت عمر کی شہادت کے بعد سیرت عثمان تخت خلافت پر آئے تو فطری طور پر نرم دل اور سلیم التب تھے اور یہی وہ زمانہ تھا کہ آپ کے دور خلافت میں شریروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے اپنی تحریک کو تیجی کے ساتھ چلانا شروع کر دیا عبداللہ بن سبا قائد تحریک بڑا فتنہ انگیز اور سازشی ذہن کا مالک تھا لہٰذا اس نے اپنی حیرت انگیز سازشانہ قوة سے مختلف القیال مفسدوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا شروع کر دیا اور اپنی تحریک کو زیادہ موثر بنانے کے لیے اس نے عجیب و غریب اقائد بھی گھڑ لیے حید عثمانی میں قریبا سات سے آٹھ سال تک حالات معمول پر رہے لیکن آپ کے خلافت کے آخری سالوں میں عبداللہ بن سبا اور اس کے عبدائی اور صفیروں نے ہر جگہ دورے کر کے خلیفہ اسلام اور ان کے گورنروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا اور امن و آفیت کے فضا کو اپنی نفرت انگیزیوں سے بھرنا شروع کر دیا اور ایسے ایسے نعرے لگانے شروع کیے کہ اللہ کی بنا ملک پہ فتنہ پرپا کرنے کے لیے انہوں نے جو طریقے اختیار کی ان میں عمال اور گورنروں کو دکھ کرنا اور ہر ممکن طریقے سے ان کو بدنام کرنا ان پر جھوٹے الزامات لگانا امیر المومنین پر نائنصافی اور کمبہ پروری کے الزامات کی تشیر کرنا بظاہر متقی اور پرہزگار بن کر لوگوں کا اپنا متقد بنا کر آگے پھر اپنے راستے پر چلانا ان طریقوں سے ان عوام میں بہت زیادہ مخالفت پیدا کر دی اور ہر جگہ سبائی دائی پیدا ہونے شروع ہوئے اور ان کی خفیہ خط و کتابت کے ذریعے ایسا وسیع اور منظم پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایک تھوڑے ہی عرصے میں فضاء جو ہے فتنہ و فساد سے بھرنا شروع ہو گئی جیسا کہ تبری کی جلد پانچ صفحہ نائنٹی فور پر علبیدائے کی جلد سات صفحہ ون سکسٹی ایک پر آتا ہے مصر اس تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا کیونکہ عبداللہ ابن السبا نو مسلم یہودی کا مسکن تھا لیکن کوفے میں بھی اس کے اثرات کچھ کم نہ تھے وہاں اشتر نقعی اور ابن الحنکہ اور جندف سعسہ بن اسی طرح کمیل اسی طرح عمیر بن ضاب بھی اس تحریک کے سرپرست تھے جیسا کہ ابن العثیر جلد تین صفحہ سکسٹین نائن پر آتا ہے ان لوگوں کا خیال تھا کہ ریاست و عمارت قریش کے ساتھ مقصوص ہونے کی کوئی وجہ جواز نہیں ان ممالک کو چونکہ عام مسلمانوں نے فتا کیا لہذا وہ سب اس کے مستحق ہیں خواہ وہ کسی قبیلے یا کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اور اسی معاملے میں انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی اس مہم کو اور اپنی سازش کو بڑھانا شروع کیا ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنی سازش کو آگے بڑھایا یہ ہم دیکھیں گے اب اگلے درس میں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا مقصد یہاں پر آپ کو بیک گراؤن انفرمیشن کنیکٹڈ فارم میں دینا ہے تاکہ آپ کو ان تمام چیزوں کے پیچھے موجود محرکات یعنی کہ بیک گراؤن انفرمیشن مل سکے تاکہ آپ موجودہ حالات میں موجودہ عقائد کو سمجھ سکیں کہ یہ آئے اصل بے کہاں سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دونٹ فرگیت تو لائک شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری